امید ہے کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے تو چلیئے آج میں آلو بخارے اور املی کی چکنی بنانے جا رہی ہوں جو کہ میں نے ایک پاو آلو بخارہ لیا ہے اور ایک پاو میرے پاس املی ہے یہ آلو بخارہ ہے سوکا ہوا یہ املی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ٹو آرز کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو پکاتے وقت پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ پانی میں بھگو دیا ہے پوری ڈپ ہو جائے اس طرح بھگونا ہے اور اس کو اب ہم ٹو آرز کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے املی اور آلو بخارے کو جو ہم نے بھگو دیا تھا ہم اس پہ یہ آلو بخارہ ڈال دیں اسے پہلے پانی میں بھگو نے سے پہلے میں نے واش کر دیا تھا آپ بھی واش کر دیجئے تھا اس کے بعد جو ہے میں نے آلو بخارہ ڈال دیا دو گھنٹے جو بھی کو گئے رکھتا ہے املی بھی ساتھی کوئی تھی املی کا پانی جو ہے میں نے گھٹلیاں نکال دی ہے اس کا پرک جو ہے میں پھڑا چھان کے ڈال رہی ہوں اس میں جو چھلکے ہیں وہ مومے آتے ہیں ہم نے اس کا نکال دیا تھوڑا سا اس میں پانی پانی بھی ڈالیں گے ہم چھلنے میں اس میں میں پانی آٹ کر رہی ہوں کہ یہ اچھی طرح کھوئی کے پک جائے 30 منٹس تک آپ کو پھر دکھاتے ہیں اور بیچ میں بھی دکھائیں گے آلو بخاری کی چھتنی آلو بخارہ اور املی کا جو ہم نے چڑھایا تھا آلو بخارہ کی چھتنی بنانے کے لئے اس کا پانی ہاپ رہ گیا ہے تو اس سٹیج پہ آکر میں یہاں پر ون ٹی سپن کھٹیوں ہی لال مرچی آٹ کر لیے ون فورتھ کواٹر ٹی سپن کالا نمک ایک چھتکی کے برابر اچھوائی ساف کر لیجئے گا یہاں ایک پیانی سے کم ہے چینی یہ ایک کر رہی ہے دس میرے ڈیسے اور پکائیں گے اس کے بعد ہماری آلو بخارہ اور املی کی چھتنی پر فیکٹ ریٹی ہو جائے گی دش آؤٹ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں آپ کو چلے ہمارے آلو بخارہ اور املی کی چھتنی پر فیکٹ لی ریڈی ہے سو آپ دیکھیں گے اتنی گاڑی رکھیے گا چھتنی پر فیکٹ دار لہوری خٹی مٹھی چھتنی ہے آلو بخارہ املی کی چلی آئیے چھتک پر فیکٹ آلو بخارہ کی چھتک پر فیکٹ آلو بخارہ کی چھتک پر فیکٹ میں نے شاوت کر لیا ہے اس کے اوپر فیکٹ کیلئے میں نے ڈال مہیں ہوں چار مغز بادام سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے ضرور ٹرائے کیشے کا بہت اچھی پنتی ہے اور نظام حضم کیلئے بہت اچھی ہے بنا کے آپ فریش پہ رکھیں ہر کھانے کے ساتھ لوش فرمائیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ